اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میں افتخار چودری دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے نارائن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ایک سو اٹھاسیس میگا وارٹ تھا اس کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبادے یہ کہانی ہے انیس سو چیزی شروع ہوتی ہے انیس سو چیزی میں کنیڈین کومنیٹی مانٹریال انجنیرنگ اس کو ایک حکومت پاکستان نے ایک کنٹریکٹ دیا تھا یہ ناران جو کنہار ریور ہے اس کے تو قریب ان کو پچاس کلومیٹر کا ایریے کا سروے کرنے کے لیے تو اس نے سروے کیا اور پانچ سائٹ ڈنٹیفائی کی تھی یعنی اس نے پرپوز کی تھی یہ پانچ سائٹ بیسٹ ہے جو ڈہم کے لیے موضوع ہیں تو ان پانچ سائٹ پہ دو پہ تو کام ہو گیا یعنی بن گئے ہیں یہ ایسے سکی کناری ہے یہ پروجیکٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ فنکشنل ہو جائے گا بھی چند ماہ میں اس کے بعد ناران ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ پرمیٹنگ سٹیج پہ ہے پھر پترند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھا تیسری سیز یہ تھی یہ بھی آریڈی کمپلیٹڈ ہے پترند جو ہے یہ ایک سو پچاس میگا وارڈ کا ہے پھر بالا کا بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کی جگہ کو ایڈنٹیفائی کیا تھا تین سو میگا وارڈ کا اس پہ بھی کام جاری ہے اور پانچ میں تھا باتا کنڈی باتا کنڈی بھی ابھی پرمیٹنگ سٹیج پہ ہے تو یہ پانچ سائٹ پہ جو اس نے پرپوز کیے تھی سائٹ سے ڈہم کے لیے تو ان پہ جو کام جاری ہے اس کی یہ سیچویشن تھی ان میں سے دو تقریباً آریڈی بن چکے ہیں جیسے سکی کناری ہے اور پترند ہے جبکہ ناران اور باتا کنڈی پرمیٹنگ میں ہیں جبکہ بالا کوٹ انڈر کنسٹرکشن ہے تو آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ناران ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ایک سوٹھاسیز میگا وارڈ کا ہے اس کے اگر لوکیشن پہ ہم چلتے ہیں تو یہ ناران اور باتا کنڈی کے بیچ میں درمیان میں ہے اگزیکٹلی اگر دیکھیں تو بارہ کلومیٹر اپر سٹریم ناران ٹاؤنز ہے جبکہ جو اس کا پاور آہوس ہے وہ گیارہ کلومیٹر ڈاؤن سٹریم آہ ناران ہے یعنی یہ ناران کے اوپر اور نیچے اس کا پورا ایریا پہلا ہو ہے جبکہ جو پاور آہوس ہے اس کو تقریباً کوئی کہلے کہ دا سہ شہر یا چھے کلومیٹر لمبی ایک ہیڈ ریس ٹرنل کے ساتھ ملایا گیا ہے جو لیفٹ بینک پہ موجود ہے یہ ڈائم کی جو ٹائپ ہے یہ آر سی سی کنکریٹ گریوٹی رن آف دا ریور ڈائم ہے جو ڈاورجن ہے اس کو تھوڑا سا ڈاورٹ کر کے مین سے چار سو پچپن میٹر کی ایک ٹرنل بنائی گئی ہے جس کا ڈائی میٹر پانچ اور بائی ساتھ ہے یعنی ڈائی میٹر تو نہیں کہنا چاہیے اس کی پمیش ہے یہ چڑھائی اور انچائی پانچ اور سات میٹر کی اس میں تھری گیٹڈ سپلوے لگائے جائیں گے پانچ اور سات کی ڈیمنشن سے یعنی پانچ میٹر ملٹی ملٹی ملائی بے سات میٹر کے تھری گیٹ سپلوے لگے جن کا جو ڈسچارج ہے جو وہ تقریباً ایک ازار فیفٹی نائن یعنی وان زیرو فائی نائن کیوسز ہے ریزر وائر اس کا پینتی سو میٹر ہے یعنی ساڑھے تین کلو میٹر لمبا ہوگا یہ فلشنگ سلیوز اس میں بنائے جائیں گے لو لیبل کے فلشنگ سلیوز یہ بیسیکلی ہوتے ہیں کہ جب کسی امرجنسی میں ڈائیم کو آپ نے ایمپٹی کرنا ہو خالی کرنا ہو تو اس کے لو لیبل پہ گیٹ بنائے جاتے ہیں جن کو فلشنگ سلیوز کہتے ہیں تو یہ تین ہیں ہیں تین بنائے گئے ہیں جن کی ڈیمینشن جو ہے تھری بائی تھری میٹر کی ہے جو ان سلیوزز کا جو ڈسچارج ہوگا وہ تین سو نوی کیوسز ہے یہ کیوسز جو ہمیشہ سیکنڈ میں ہوتے ہیں یہ نوی کیوسز پر سیکنڈ تو ہائیٹ جو اس کے ڈائیم کی ایک سو چالیس میٹر ہے جبکہ اس کا گراوس ہیٹ جو ہے یہ تین سو چھتیس میٹر ہے لمبا یہ کافی ہے یعنی اس کا کچھ ایریا ناران کے اوپر ہے کچھ ایریا ناران سائٹ سے نیچے ہے اس کا جو پاور ہوس ہے جیسے پہلے بتایا کہ دس چارے چھے کلومیٹر لمبی ایک ہیڈریس ٹینل کو بنا کے لیفٹ بینک سے ہیڈ پاور ہوس میں بنائے گئے یہ پاور ہوس کا پورے کا پورا انڈر گراونڈ ہے اور پاور ہوس کو پانسو کیوی کی ٹک ٹرانسمیشن لائن سے جوڑا گیا جو مین جو نیشنل گریڈ سے جا کے کونیکٹ ہوتی ہے الیکٹریسٹی اس میں ایک سوٹھاسی میگا وارٹ پیدا ہوگی جیسے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو میں گیگا وارٹ میں اگر بولوں تو یہ ساس سو پانچ اشاریہ چھالی گیگا وارٹ پار اینم ہے اس میں چار فرانسس ورٹیکل ٹائپ ٹربائن سنتالی میگا وارٹ ایچ کی لگائی جائیں گی جن کا آر پی ایم جو ریولیشن پار منٹ ہوتا ہے تین سو پچھتر ہے یہ منیمم ہے یہ جب پانی کا پریشور ہوتا ہے تو یہ بڑھ جاتا ہے یہ منیمم ہے یعنی اتنا تو چلنا ہی ہے یہ نارمل میں جبکہ اس کی ٹیل ریس کی بات کریں جب پانی اس کے جو پاور اوٹ سے ٹکرا کے یا ٹربائنوں کو کماؤ کے نیچے گرتا ہے تو وہ ٹیل ریس سے ہوتا ہوا مین دریائے میں چلا جاتا ہے واپس تین سو میٹر کی ایک چھوٹی سی ایک ٹیل ریس ٹنل بنا کے چھے ڈائیومیٹر کی یعنی یہ گول ہے تو وہ مین دریائے میں اس کو واپس گریا گیا ہے اس کے لائٹ بینے پھر سی بہت سارے جیسے یہ الیکٹرسٹی کے علاوہ تقریبا یہ دو لاکھ گھروں کو یہ بجلی پیدا کر کے دے گا اور اس میں چھے سو پچاس لوکل سپیشلائزڈ جوب پیدا ہوں گی اس کے علاوہ بہت ساری نان سپیشلائزڈ بھی ہیں جیسے لیبر ہے اور بہت ساری ہیں لیے چھے سو پچاس سپیشلائزڈ ہیں اس کے علاوہ سکول ہسپیٹل اور روڈز ہیں یہ اس کی جو فرانسے ہیں یہ پورے کی پوری پیڈو نے کی ہے اور یہ پیڈو ہی اس کے اونرشم میں ہے اس کی جو ٹوٹل کاسٹ آئے گی جو ابھی یہ اگر فردر ڈلے نہیں ہوتا تو یہ چار سو پچپن ملین روپیز آئے گی تو یہ چھوٹا سا اس کا اوورویو تھا ناران ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم کسی اور کو دیکھتے ہیں تو آخر پہ آپ سے ایک دفعہ پھر گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں اللہ حافظ